والد والد کیا کرتے تھے یہ والد یہ مطلب کیا کرتے تھے کیا مطلب مطلب کام کے دھندے گا والے سے اس طرح بولے مطلب ان سے سوال کرنا بھی میں اپنی مو میں چار زبانے رکھوں یہ جو آپ کا سفر ہے میں آپ سے شروع کرتا ہوں رہا کہاں سے شروع ہوا کہاں کی پیدائش ہے کون سے ماں باپ کے ساتھ کون سے ماں باپ مطلب کیا کون سے ماں باپ مطلب کہاں ماں باپ کی جو سوالات ان سے کرنے وہ لالا لالا وہاں پیدا ہوا ہے ساجد بھائی جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا لالا وہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہاں والد والد کیا کرتے تھے یہ مطلب کیا کرتے تھے کیا مطلب مطلب کام کے دھندے گا والے سے اس طرح بولے مطلب ان سے سوال کرنا بھی میں اپنی مو میں چار زبانے رکھوں مالد صاحب کیا کر دیتے بھائی تنگ کر دیتے اممہ کو یہ ایکچل یہ لوگ تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے امی اور ابو پھر یہ پاکستان آیا ان کی کوئی کوئی رشتہ داری ہوئی سیڈنگ ہوئی پیچھا دی ہوئی پھر اس طرح ہم دنیا میں آیا اور میں پیدا ہوں لڑکانہ میں اچھا آپ سندھ میں پیدا ہوئے تو آپ کو سندھی آتی ہے پوری نہیں میں چھوٹا تھا آ گیا تھا لیکن سندھی سندھ میں رہتا ہوں تو سندھی بولنا آتی ہے اتنی کے مطلب میں خریدار ہی کر سکتا ہوں عجر خرید سکتا ہوں جا کے مطلب کیسے کڑے دیں عجر خریدیں سیاناں بابا یہ عجر گھنے دیا آگ لینا کہا smoking روپے ہے گو تھوڑا کم کر سکتا ہے پچاس اچھے پچاس سے بھی کم کر بابا پھر ہی دے 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 دیو بابا یہ تو اردو میں بول رہے ہیں آپ سندھی میں بول رہے ہیں یہ صندھ میں یہ صاحب تون ہے سندھ میں نہیں سندھی بولے تو میں کروiliyor آپ لوگوں نے کجھیں تھی سندھی یہ بھی پنجابی میں بول رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہماری ساری زبانیں ہماری ہیں میں تھوڑا سا بلوچ ہوں تھوڑا سا پتھان ہوں تھوڑا سندھی ہوں تھوڑا سا سلائکی ہوں تھوڑا سا یہ ہوں سب ملا گے منتا ہے ایک پاکستانی اگر سوچے تو وہ میں ہوں صبح پھانسی جاتے رکھو یہ دیکھیں یہ شروع ہوگی میں ایک سمپل سا سوال پوچھا تھے کہ والد کا پیشہ کیا تھا کیا کرتے تھے جرائم پیشہ تھے وہ یہ دیکھا مجھے پتا تھا یہ یہی میں مالکہ یہ کرائم انہی سے ہوا ہے یا کیا کرتے تھے وہ نہیں نہیں وہ اللہ کا کرائم ہے میرے ابو کا ان کا اپنا کام تھا بیڑی بنتی تھی اس زمانے میں لائسنس آتا تھا بابو بیڑی بابو نہیں بابو تو باد میں آئی تو وہ ہمارے بنتی تھی زمینے تھی لڑکانہ میں پھر ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے پھر جب سے کراچی میں سیونٹی سیون میں میں نے میٹرک کیا اچھے نمبر زائے میٹرک میں پڑھائی ٹھیک تھی آپ کی پڑھ لیتا تھا ابھی بھی پڑھ لیتا ہوں کئی بھی جا کر پڑھ جاتا تھا یہ تو پڑھنے کے لیے پہلے اینک ڈھونڈتا ہے نا وہ نہیں کبھی ملی اس کو بینڈنگ اس کو نہیں بڑھتی گھر سے پڑھا لکھایا ہے میں تو کالیج میں داخلے تھا تمہارے والد کیا کرتے تھے میرے والد ڈسٹریبوٹر تھے فلم انڈسٹری سے تعلق تھا مطلب ہے ایوریڈی پیچرز کے پاس تو والد صاحب کہتے تھا میں تمہیں انجینئر بنانا چاہتا تھا بن گیا گیا میں نے کہا جو کھلایا وہ بن گیا فلموں کے پیسے کھلایا فلمیں لے آتے تھے فلمیں چلواتے تھے تو انڈسٹری سے تعلق تھا والد صاحب کا سمجھ لیا بچپن میں سخت ماباب سخت ماباب تھے یا پیار محبت والے ماباب تھے ہم دونوں کے بہت اچھے تھے میرا تو اس سے چالیس سال کی دوستی ہے ان کے ابو سے میری بڑی ہمارے ماباب جو تھے ہم ساجد بھائی آپ بھی چھوٹے تھے ہم اعترام بہت کرتے تھے ہم استادوں کا اعترام کرتے تھے اپنے زمانے میں آج تو وہ اعترام نہیں ہے وہ اتنا نہیں ہے جو ہم درتے تھے آنکھ دکھانے سے امی نے آگ دکھا دی تو وہیں بیٹھ گئے پہلے شام ہوتی تھے نا پانچ بجے بس تو امہ کہتی تھی کہ پانچ بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا نو بجے سو جاتے تھے یہ تو ابھی بھی نو بجے سورج دیکھ کے سو جاتے صبح نو پٹی پٹی آتی تھی تھی تی وی پہ یاد ہے نا آپ کو او ییس ترانہ بچتے تھے پٹی آتی تھی نو بجے بند خبرنامہ کے بعد بند تی وی بنگ اور ہماری آنکھیں بند نو بجے بند سو جاتے تھے سارے اس لئے ہر پرانے لوگوں کے بارہ بارہ دددس بچے تھے بچے تھے ان کے ساتھ ہیں نہیں نہیں ان کے دیروزگار بھی تو بہت رہا ہے کتنا رہا ہے یار یہ کیا عزام لگا رہا ہے ما شاء اللہ اللہ زندگی تھی اس کے ساتھ بچے ہیں میرے چار تین بیٹے اور ایک بیٹی اور سب کی شادی کر دی اب اپنا سوچ رہا ہوں یہ دوارا بھابی کو پہلے چلے گا بھائی کائے کو بھی زندگی لہری صاحب نے آپ نے اس وقت بتا بھی دیا ہے شادی میں فنکشن ہو رہا تھا یار یہ فنگاروں کے پاس تو نیلا تھوٹا کالے کے پیسے نہیں آپ دوسری شادی کے بات کر رہے ہیں یار اوڑالا کچھ خدا کا خوف کر رہے ہیں اچھا کہے کون رہے ہیں ساجد بھائی یہ بھی خودکشی ہے نا تو نیلے تھوٹے کے پیسے تبھی تو شادی کر رہا ہے بہت ہی اہم ملکی معاملات میں بات چیز چل رہی ہے یہ باتیں آپ سن لیں گے تو زندگی کو سمجھنے لگ جائیں گے